بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے من کنتو مولا فہزا علی مولا من کنتو مولا فہزا علی مولا میرا وارس ہے علی میرا وارس ہے علی اُن کے میدان میں اعلان یہ کرتے تھے نبی میرا وارس ہے علی میرا وارس ہے علی میرا وارس ہے علی آدم و نوح پیمبر ہو یا غزرت موسیٰ یونس ہو خزر ہو الیاس کے غزرت عیسیٰ گر کے مشکل میں یہی کہتا تھا ہر ایک نبی میرا وارس ہے علی قبر میں مجھ سے نکیرین نے جب یہ پوچھا کون وارس ہے تیرا کون ہے مولا تیرا مجھ سے پہلے یہ میری مجھ سے پہلے یہ میری قبر کی مٹی بولی میرا وارس ہے علی میرا وارس ہے علی میرا وارس ہے علی گھر کے تیغوں میں بھی کہتا تھا حجر ابن عدی میرا بارس ہے عدی غیر فرار کا کرار کا حق ہے مجھ پر میری جانب نہ کرے کوئی صحابی بھی نظر بولا خیبر میں علم بولا خیبر میں علم ہاتھ لگائے نہ کوئی میرا بارس ہے عدی خانہِ حق میں نہیں جائیں گے درسِ مولا ان پہ کھل جائے گا آبائی وہ رستہ ان کا جو ہی کعبے کے قریب آکے کہیں گے مہدی میرا بارس ہے عدی موت کے ماتھے پہ آئے گا پسی نارن میں خرملہ آج سے تُو روتا پھرے گا بن میں سب سے کہتی رہی سب سے کہتی رہی مقتل میں یہ اسگر کی حسی میرا بارس ہے عدی میرا بارس ہے عدی میں نے آدھا کے سروں پر ہی کیا اپنا سفر میری ٹاپوں سے ہی مر جائے گا سارا لشکر یہ رجز پڑھتے ہوئے رن میں مجلی نکلی میرا بارس ہے عدی قبر میں مجھ سے نکیرین نے جب یہ پوچھا کون بارس ہے تیرا کون ہے مولا تیرا مجھ سے پہلے یہ میری مجھ سے پہلے یہ میری قبر کی مٹی بولی میرا بارس ہے عدی موت کیا موت سے ڈر جانے کا قصہ کیا ہے شامالوں نے علی والوں کو سمجھا کیا ہے گھر کے تیغوں میں بھی کہتا تھا حجر ابن عدی میرا بارس ہے عدی میرا بارس ہے عدی مجھ کو مولا میرے الفاظ سے پہچانیں گے میر کو لہ جاؤ آواز سے پہچانیں گے روز محشر جو صدا روز محشر جو صدا گونجے گی اکبر اپنی میرا بارس ہے عدی میرا بارس ہے عدی میرا بارس ہے عدی میرا بارس ہے عدی من کنتو مولا من کنتو مولا فاہز آلی مولا موسیقی 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 جاقو غضعینی وسرد فغادي فقال يا امرو انی اشد اندک واحیتا تیجبتا تنها واحیت جدی رسول اللہ فقلت نمتی نجتا دهتا الكسار فاقبل الحسن نحو الكسار اللہ ما صلینا محمد وعلي محمد وقال السلام عليک يا جدو یا وصول اللہ انتاغنلی ان ادخل معا قطع تا الكسار وقال علیک السلام یا وصول اللہ قدر دندلگ فدغل معا قطع تا الكسار فما کانت اللہ ساتم وللہ حسین قد اقبل وقال السلام عليک يا امرو قلت علیک السلام یا ولذی ویاقو غضعینی وسلم ودفعا دی فقال لی یا امرو انی اشد انکا واحیر دی ودن قدر دندلگ فدغل معا قطع تا الكسار فدنه حسین نحو الكسار اللہ ما صلینا محمد وعلي محمد وقال السلام عليک يا جدو واسلام عليک وابن اختبار روحیر دنب وقال السلام فقال للگ سلام یا ولذیو سغیف عن مدی ودفعا دندلگ فدغل معا قطع تا الكسار فاگبلا انددالگ ابل حسن یا لئی ابن عبی تالیب فقال السلام عليک يا بنت رسول اللہ فقال دلگ السلام یا واسلام یا امرو انی امنی فقالا يا قادم تو انی ب new موسیقی 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 علم کے ساتھ ہر خواہش کے ساتھ وہ دے کے نہ تھے کہ قبلہ لے کے نہ تھے نارے ہیدری آجے آجے چشیف لے ہیں بھروس کی طرح آج اس چشن کا واسطہ سب لوگ آگیا کے تشیف لے آئیں تاکہ بات میں آنے والوں کے لیے کوئی دکت محسوس نہ ہو مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی خدا کے گھر کا مقدر جگہ نے آ رہا ہے دیوارِ کعبہ نے ہس کر کہا خدا کی قسم دیوارِ کعبہ نے ہس کر کہا خدا کی قسم مجھے تابعف کے قابل بنا رہا ہے دیوارِ کعبہ نے آپ سے کہا تھا ماتبی کی ماں بہت بڑی ماں آج کی اس خوشی میں کیونکہ اپنے حقیدے کا مجھے ہر وقت اظہار کرنا ہے مانگنا اسی دن ہے جس دن یہ در سے خراب بٹھ رہی ہو اس دن نہیں مانگا کرو جس دن ان کے گھر میں جنازے ہوں جس دن ان کے گھر میں ماتنم ہو رہا ہوں یہ مولوی کی لالچ ہے کہ وہ کہتا ہے بھا اسی وقت مانگ لیں آئیے بی بی تیرے آنسو لینے کے لیے رومالو تو بالخصوص فراش شاہ کی والدہ اسر شاہ کی والدہ جو کہ بہنِ تشریم شاہ کی ان سب کی اور میرے اور بالخصوص چاچہ بازی اور جتنے مومنین یہاں موجود ہیں اور جو جو علیہ وآلہ پہ یقین رکھتے ہیں ان سب کے مرومین مرومات کے درجات کو آج کے دن کے صدقے میں بلند فروائیں محمد اولی محمد کا قربتہ ہو قبلہ خود دعا کروائیں گے اب جاتے وقت بھی ذرا نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے جس طرح قبلہ کو لے کے آئے ہیں اسی طرح قبلہ کو نقصد کرنا ہے کل کا جشن بھی ہے کل بھی آپ نے اسی طرح جشن بنانا ہے مجھے صرف بات کرنی ہے بلائے تھے ہم نے نہ یہ جھگڑا چھیڑا نہ ہم نے اس کی بات پاتا ہمیں جو بزرگ نے بتایا تھا ہم اس کی کامزن تھے ایک ملون اٹھا اور جب وہ اس پنک کی طرف آ رہا تھا میدان جی جٹنی لگ دا مولا جو موت دے لیے تھے بستر دے نہ دے اور بالخصوص آج کے دن ان اٹھارہ مہوں کو سلام جن کے بچوں نے گربانی دیئے کہیں نہیں آیا کہ انہوں نے پھیک مانگی ہو کہیں کہہ دیا ہو کہ ہمارا قیدہ انہی ہے اور آج کے دن بالخصوص محرم علی کو نہیں بھونیا اس طرح کا مشن کے لیے جماعت نہیں چاہیے ایک خور کافی ہوتا ہے بلکل نہیں آپ جماعت کے انتظار میں کہ یہ اٹھے میں اٹھے تو نے جو کرنا ہے کر وہ تیری جماعت خود بنائے گا ملائکہ بھیج کے بنائے گا خالی بدر میں نہیں ان کے مقابلے میں جب کوئی آیا وہ چاہے بھیج دے تو منافق نہ بن تو اس ٹھکوں نے ملوم نے اس کے مادروں پہ در بھیجانے تھا اس نے کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں مجھے تو اپنی دکان چمکانی ہے ادھر تو کبلہ حافظ کفائز صاحب مولا ان کے درجات بلند کرے حضرت انسیدی صاحب کبلہ بشیر فاتح ٹیک سلا رشیر ترابیو انہیں گے انہوں نے بچوں لنگا میرے تو پہر پہلے کبھر اچھنا اور نے کہا میں ڈیڑھ ڈیڑھ دی مجھے دلگ بڑھانے ملوم توسی سانوں ستے جگہ آیا منپک تو توسی پہلے کہا کہ علی ایدہ چوس نہیں ایدہ چوس نہیں چکا اپنے مجھے کتاب میں جا لکھ کے کے اندھا ہے کہ حضرت عزان اور عقامت کا چوس نہیں تیری ماہ بین بیٹی نے گربانیاں نہیں دینا تیری ماہ بین بیٹی بزارے شام میں نہیں آئی تیرین یہ بہت آسان ہے یہ کہہ دنے کہا علی کو یہاں رکھنا ہے وہاں رکھنا ہے ہمیں مجبور کی ہے قرآن نے کہا ہے دو لڑے ہیں آپ اس میں ملاو نہ مانے اس کے ساتھ ہو جاؤ جو حق پہ ہے جاؤ جا کے تاریخ نکالو پہلے کہہ دیور ملی اللہ کو چھیڑا کیا ہے ہمیں مجبور ہو کے کہا کہنا پڑا کہ تُو یہ بات کرتا ہے کہہ دیور ملی اللہ کی یہاں کا جز نہیں ہے وہاں کا جز نہیں ہے تشتنا تو تیسری گواہی نہ دے تیری نماز نہیں ہے اور آج میں کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں فروبہ دے مجھتہ ہے تو فتوہ جو عقیدے پہ رکھتا ہے وہ دے سکتا ہے فتوہ میں دے تو فتوہ تو ایک ہی گواہی کہتا ہے ششمائی اماموں کا کہاں لے کر جائے گا جنہوں نے چھڑے اماموں سے رکھ موڑ لیا اب دے بارہ کی گواہی تو نے ہمیں ایک کے لیے چھڑا اب تو بارہ کے تو ہمیں گواہی دے نہیں پڑے گی اور آج کے وقت کا دکھاتا ہے لوگ ششمائیوں کو بھی مانتے ہیں کہ مسلمان ہیں شیعہ ہیں اگر وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کہاں لے ان ولیولا کی گواہی دے دیں اور چھڑے کے بعد ساتھویں کی نہ دیں وہ شیعہ ہے پھر تو بارہ کی گواہی دیا کرو اور میں جیسے جب پاگل بن جاؤنا تو پورے آلے امران کی اور آلے امران کی گواہی دیا کرو نارے حیدری حق حیدر مہادر رور کی جادر بادیا خیبر نبی کا برادر یالی تیرے جانے والوں کی خیر تیرے ماننے والوں کا بھلا تیرے دشمن کو صبح شام صبر را مکر را پارا گودیاں تیرے وچھڑا دے درند واندوان ملوک 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 تن لانا دے سمار موسیقی موسیقی سب سے پہلے بیت اللہ میں وجہ اللہ کے ظہور پر دلی مبارک بات کریں موسیقی 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 آج کے دن بیماری کی شکن کی بھی معافی نہیں ہے مجید نے دیر پڑھنا ہے ہر شہرے پہ بس جشن ہی جشن دکھائی دیں جنہیں مالے والوں ٹھیک بیٹھے ہو ٹھیکی رہنا حافظ سورہ بنی اسرائیل سے آیت الانت کرنے لگا سنیئے یہاں لکھئے و بالحق آج صرف علی نازل نہیں ہوا بہت ساری حقیقتیں آج نازل ہوئیں راستہ جوڑے راستہ بناتے بہت ساری حقیقتیں آج نازل ہوئیں سوڑا بسوڑا بہت سوڑا بہت سوڑا ناری حالی ناری حالی ناری حالی سنا ہے آج گھر میں آگیا گھر کا مالک سنا ہے آج گھر میں آگیا گھر کا مالک یہاں ہم مشکلے ہوں گی ہم اپنے پر نچلتے ہیں علیہ کعبے میں تبود ایک دوسرے سے کہنے لگے اب یہاں کیا رکھا چلو رہے اینجل دی و بالحق انزل نہ ہو وَبِالْحَقِ نَزَلًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِلًا اللہ کہتے ہیں قرآن ایسے خالی نہیں آیا ہم نے اسے حق کے ساتھ ناظر گیا ہم نے اسے حق کے ساتھ ناظر گیا مقدار کا بولا علی علی اب جارب کا بولا علی علی ہم سب کا بولا علی علی مرآدمی مرآلی مرآلی سامنی آگی بہت دوستو بِالْحَقِ نَزَلًا ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ ناظر کیا اور اگر آپ فکر آپ بھئی بھائی غور کے قابل ہیں آیت پڑھ رہا ہوں وَبِالْحَقِ نَزَلًا اور وہ خود بھی حق کے ساتھ ناظر ہوا دعا دیئے ہی اگرے دیں گے پچھلے چہرے تو ٹھیک رنگیں سامن نہ ہونا بارسا بِالْحَقِ نَزَلًا ہم نے بھی اسے حق کے ساتھ ناظر کیا وَبِالْحَقِ نَزَلًا خود بھی حق کے ساتھ ناظر ہوا جس دن شاید خان حق ناظر ہوا اسی دن قرآن ناظر ہوا ناظر ہوا ناظر ہوا ناظر ہوا حق کے ساتھ ناظر ہوا ناظر ہوا نہیں پڑھے 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 کیوں صحیح دے دی مجھے بتانا ہوگا پڑھے دی کہ حق کیا ہے چیلنج جاؤں سوائے علی کے باجنتے کی دبانے کسی کو حق کہا ہو یا علی کے علاوہ حق لاؤ وَلْنَا مَارْنَا پڑھے گا جس دن قعبے میں علی ناظر ہوا قرآن ساتھ ناظر مجھے 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 ملے بڑی جسٹنس ہاں اور تم پہ جاورنہ کی بھی جرمانہ بھی ہے شاید ہاں تو ہو سکتا ہے میں ایل سی چلا گیا ہو آج ہاں دیکھا وہ تو تھا بھی دیا رات پہ تم تو آج پڑھنے نہیں کہتے تمہیں جرمانے کی کوئی معافی نہیں ہے سان اٹھانا حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا کیا حسن ہے اس فکرے میں بالحق کے انزل نہ ہو ہم نے بھی حق کے ساتھ نازل کیا وہ بالحق کے نازل نہ ہو وہ خود بھی حق کے ساتھ یعنی اللہ بتا رہا ہے ہماری مشیت بھی یہی تھی کہ علی کے ساتھ رہے قرآن کا وزاج بھی یہی تھا علی کے ساتھ رہے ہیں سمجھ میں ہارے گا نا میرے بات اللہ بہت ساتھ مشیت خدا بھی شاید بھی یہی ہے قرآن کا مزاج بھی یہی ہے کہ علی کے ساتھ رہے ہیں قرآن کو علی کے سوا کسی کا ساتھ پسند نہیں ہے سمجھ میں ہاری بات مرآن کو اترلک بھی شفیق زیدی علی کی صحبت مولانا سبیش ہی رہ دی پسند ہے علی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے وجہ اس کی وجہ یہ ہے غنام باس کے جو علی کا ظاہر ہے وہی قرآن کا بات ہے ایسے نہیں ایسے نہیں کئی مواملین کے ہاتھ نیچے رہ گئے خدا کی قسم علی کا نام لے نا اور ہاں ہی زیادہ جو کھڑے ہوئے دیکھا نا لیٹ ہونے کا یہی نقصان ہوتا ہے اب کھڑا ہونا پڑا ہے نا یہ اب کھڑے کھڑے جیشن مناؤ اگیرا نہیں آیا اگیرا نہیں آیا اگیرا اچھا بچے نے کیسے قرآن پڑھ لیا بچے نے کیسے قرآن پڑھ لیا یہ تو دوبارہ پچھا بن کے ظاہر ہوا ہے اس محلے والا ٹھیک ہے اچھا 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 راشف جیشن کرنا ہے ارشی فرشی جیشن کی سرحدیں میں داؤں ملایوں سلمان نے شاہد خان سوال کیا میرے مولوالی سے شاہد نے جب سے ہو آدم سے بھی پہلے ہو آرش سے بھی پہلے ہو شائع سے بھی پہلے ہو پہلے سے بھی پہلے کبھی پردائی نور سے نکل کے جبریل کو توہید پڑھاتے ہو کبھی پھریشتوں کو تشمیح سکھاتے ہو کبھی نبیوں کو ابادت کو داتے ہو کبھی آدم کو پیچھڑی ہوا ملاتے ہو کبھی محبی کشتی تھا کبھی 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 جس کے بابا کی آمد کا ہی جشن ہے لیڑا نہ مارے وہ کنشان دی سرکار مارے کبھی سارے ہاتھ بلند کرو پنجا کھولو گوائی دیو حق دا امام نارے کبھی کبھی ابراہیم پہ نار گزار کرتے ہو کبھی دعوت کو لے ہوا مولنا سکھاتے ہو کبھی تخت سلیمان کو دوشے ہوا پہ پرواز دیتے ہو کبھی عیسیٰ کو سولی سے اٹھا کے آسمان پہ مکھاتے ہو لیکن چکر کیا ہے کبھی بچے بن کے کعبے میں آجانا موسیقی 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 اللہ اور علی جدا ہے ہی کب تظریم جوا سورج شوا خلق نہیں کرتا رات بتایا شوا سورج نہیں مگر سورج سے سورج نہیں علی اللہ نہیں سلے و مکسر یہاں ہم نے کبلا صاحب کا جواب علی اللہ نہیں ہے مقواس کرتے ہیں وہاں جو ملکہ رہے ہیں کبلا صاحب کہ کبلا صاحب اپنی مجلے اس میں علی کو اللہ مناتے ہیں ملکہ نہیں اللہ وہ آج اس قولی چکتے ہیں ملی گے نعرہ میں کوئی نسحری کی طرح کم ضرف ہوں گے اللہ کو علی کو اللہ کہنا کم ضرف ہی ہے وہ ساتھ ضرف نہیں میں تو شاید کہا خدا کی قسم ممبر کی قسم جھونڈتا پھر کہوں اس بدبخت نام مراد کو جس نے پہلی بار علی کو اللہ کہا مل جائے قیمہ کر دوں اللہ نے اللہ جانے ہیں ابھی شاید زیدی علی نے اپنے کیا فلائل بتانے تھے جو چھپا لیے سلاملہ 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 علی نے دیکھا کہ یہ ان کا تو ظرفی نہیں ہے ہاں ہاں میں آگیا یاد کدنے دن سے شہید زیدی مجھے کہتا ہے اور پہر ادعات اب رکھا ہوتا 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 ہے میرے بعد ذہن سے نکل جاتی ہے کوئش رہا ہوتا ہے علی نے چھوڑ دیا تھا نو سہری کو بکباس کم کہتا ہے چھوڑ دیا تھا چھوڑ دیتا ہم بھی نو سہری ہوتے ہاں میں اسی لئے تو نو سہری نہیں ہے جہفر رکھوی کہ علی نے چھوڑا نہیں زندہ جلا دیا اور وہ سہیتھان چلتا رہا علی ساتھ شیر پڑھتے رہے انہی اپنیزہ اپسر تشہم منکرہ او قد تو ناری و داؤ تو کنبرا جب بھی اسی جیسی کوئی بات میں نے دیکھی کمبر کو بلالوں گا آگ جلالوں گا یہ سردان صاحب اور بات ہے دہر بھائی کہ شاک علی کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے حالانکہ چھوڑا ہمیشہ پستی کی طرف لے جاتا ہے ایسا ہی ہے نا جس میں بھی شاک ہوگا پستی کی طرف جائے گا خلاٹ صحی بندہ ہے یا غلط بستی کی طرف گیا رہا حلی میں شک بھی ہوتا ہے بندہ ہے یا اللہ کیونکہ مخلوق میں مثال ہی نہیں یہ سنگ اکیاسی کی بات ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو اسی اکیاسی میں پورے ملک میں ایک بابا پھیلی تھی جہاں کی زین دیوار پر یا علی مدد لکھا پتہ نہیں کون وہیں لکھ دیتا تھا یا اللہ مدد جہاں کوئی لکھتا تھا علی مشکل کشا وہیں کوئی لکھ جاتا تھا اللہ مشکل کشا ہمیں اللہ کی مدد سے انکار ہیں لیکن تلاش تو کر کے اللہ کی مدد ہے کون نہ ہمیں خدا کے مشکل کچھ آئی مجھے اچھی طرح یاد ہے جاتا تھا میں حبیلی مرین شاہ پڑھ رہا تھا اشر محرم دیر بھائی تو وہاں چٹ آگئی اسی سوال کے پر میں نے کہا شیعہ بھولراتے کیوں تمہارا تو امام ثابت ہو گیا ہے وہ محران ہوئے کہ غدر پر یہ کہے کیا رہا ہے ہم نے شکایت کی یہ اٹھا تاہیت کر رہا ہے میں نے کہا لکھنے دو منکر کے اندر کے مفتی نے یا اللہ مدد لکھ کر ثابت کر دیا کہ علی کا مقابلے میں بندہ نہیں آسکتا ہے موسیقی 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 جب شہرِ الٰہی شہر میں مہینہ خیرم من الف شہر شہرِ الٰہی اللہ کا مہینہ اکثر بزاتا رہے تھا ہمیں برسے مولوی صاحبان یہ بھی تمہیں صحیح نہیں بزاتے ہیں رسول نے یہ کہا ہے رمضان و شہر و امتیں ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے و شابان و شہری شابان میرا مہینہ ہے و رجب و شہر اللہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں جی جی سبھی گربے کوئی رکھے کہہ رہا ہوں ڈنگے کی چوٹ پر مرا ہوئے تردیل کیوں سرکار ایسا کیوں ہے فرمایا جس مہینے میں جس کو فیدہ پہنچا اس کا مہینہ فی شہر رمضان تغفر و ظلوب و امتیں ماہ رمضان میں میری امت کے گناہ پخشے جاتے ہیں یہ ان کا مہینہ شابان میں میری امت چھڑانے والا حسینہ یا میرا مہینہ رمضان میں امت کے گناہ پخشے گئے رمضان میں امت کے گناہ پخشے گئے میرا مہینہ رجب میں خدا کو خدا منوانے والا آیا تو کہنا یہ ہے تظریم شاہ سردازہ کہ شہرِ الٰہی نے اگر جاگ رہے ہو شہرِ الٰہی نے اللہ کے مہینے نے بارہ منزلِ تائے کی کے پہلا ہی واپا گیا میں نے یعطانہ کوئی شبید ہے میں نے جو کہنا تھا جی اور بارہ منزل یعنی آج کا دنگ درم آج کی راہ تھا جہاں درم کوئی آج کی یہ جو لمحے گزر رہے ہیں اس وقت تیری مخدمہ بیت اللہ میں اللہ کی مہمان ہے اب میرا ایک سوال ہے مولوی صاحبہ میرے اپنے مولوی صاحبہ یہ کہتے ہیں دعا مانگنے گئی تھی ولادت آسان ہوتا ٹھیک ہے مان لیا مشکل تو پہلی بھی لاندت ہوتی ہے حضرتِ طالب کی دفعہ کیوں نہیں گئی چلے تو نہیں گئے ہو نا حضرتِ عقیل کی باری میں کیوں نہیں گئی حضرتِ جعفرِ طیار کی دفعہ کیوں نہیں گئی یہ چلے کی باری تیس سال کے بعد ایک ایک بھائی میں شاید ہم دس دس سال کا مقفا ہے طالب ہوئے دس سال بعد عقیل اس کے دس سال بعد جعفر اس کے دس سال بعد علی یہ تیس سال بعد آج دعا یاد آئی ہے بیوی کو وہ یہ تو گھر میں آرام سے پیکھی تھی وہاں سے آواز آئی علیہ! 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 lá شاکو پڑ جائے گا بدا ہے ضہیر بھائی مانا جا رہی ہے کہ یہ کانوک ٹاپے کے طرف لیکن جو تاریخ کر نہیں غلط بلکہ جو حدیثوں کے فکریں ہیں ہن بے بار کرونا بیٹھی گھر میں ہے آباد آ رہی ہے انہیں یا میری طرف بیت اللہ کی طرف نہیں گئی اللہ کی طرف نہیں گئی اور اصل میں یہ سارے مرحلیں یہ سارے انعامان یہ سارے رفتیں یہ ساری برندیاں مربوط ہیں سرکار ابو طالب بزاہ سے میں نے کہا اللہ جانے کیسے نے کیا سمجھا کہ اس کے ساتھ سے گھدر گیا آؤ میں تمہیں وقت یاد دلاؤ ہم دھلکڑ ہیں جو ہم بھولے اسے یاد دلانے کے لئے تو اللہ نے سوال آکھ نبی بھیجے کیوں ملک اور ہم نے وہاں وعدہ نہیں کیا کہ تُو ہمارا رب ہے محمد ہمارا نفصول ہے ہمارا رب امام ہے یہاں کیوں بھول جاتے ہیں اللہ نے سوال آکھ یاد دیانیاں کروائیں تو وقت یاد دلاتا ہوں بیٹھے یہی رہو میری امیلی بکھرو چشم تصور سے تو تھوڑا سا پیچھے چلو آلہ مہرمہ سے ذرا پہلے سار شاید ہاں دو ہیں ایک ذرا اول ہے ایک ذرا ثانی یہ ذرا اول کی بات ہے آلہ مہرمہ سے بھی ذرا پہلے آواز آئی ہجاب اکبر سے آئی ہے اے میری ہچتو مجھ سے آپ سے نہیں کہا اے میری اچھا بھی نہ خدا کے لیے اچھا تو انی اوتم حبیبی میں یقفل منکم لی حبیبی میں نے دنیا میں اپنے محبوب کو یتین کر دینا ہے کون ہے جو مجھے میرا محبوب پال کے دے مجھے چھوڑ دو ہو جو بولے ہو بجیے ہی چھوڑ سننا چاہتے ہو جو چھو پھونے سننا چاہتے ہی چھوڑ سننا چاہتے ہیں ہی چھوڑ سننا چاہتے ہیں ہی چھوڑ سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ جانا بھی چاہیں تو پھر راستہ نہ دے رہا ہے چہرے ٹھیک کر کے ہمارے ساتھ مل جاؤ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ چونکہ یہ میدان نہیں ہے میری آنکھوں میں آنکھیں وہاں آدم دھر کو جانے لگے مولانا نوہ وادی نجوت میں کھو گیا موسا پانی لکڑی کے کھیل میں کھو مہو گیا ابراہیم تشت خلط میں سفر کرنے لگے اس وقت تیرے مولا علی کے بابا کے نور نے آگے پڑھ کے سجدہ کیا اور کا حلاق سل لگا حبیفت میں پانوں کا تیرے میں پھول کریں موسیقی 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 لانا بیشمار پھر لانا بیشمار پھر جاکے نا پیجے پھر بھی لانا بیشمار پھر لانا رمارے نجمدی سرکار مارے دو میں ہاتھ بلند کر کے پنجاب کھول کے اکھنا امام نارے نہیں نہیں ملے گا جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ نہیں سکتا مجھے تمہاری سماعت سے کوئی شیئی پہت نہیں ہے ببا خدا کہا پھر میں آنے والے کی قسم نہیں لا جواب سماعت ہے اپنی امانتیں وصول کر رہے ہو داد سے کوئی شیئی پہن نہیں لیکن جس رویش پھر شفیق زیدی میں آتر لے کے جانا چاہتا ہوں سارے کے سارے ادھر چلو اللہ نے پہلے شاید خان کہا کیا تھا آئے میری حجتوں کون پانے گا ابو طالب کہتا ہے اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا جب تو حجت ہی نہیں ہے ابو طالب 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 ٹھیک ہے نا اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا میں نے تو خجتوں سے کہا ہے ابو طالب کا کہنا خدا کا اطراز نہ کرنا دلیل ہے اب سمر کی خجت ہے ابو طالب اگر خجت نہ ہوتا شاید ہاں تو یہ کبھی نہ ہوتا کہ ابو طالب کہے یا علیہ روی کہے لبے علی نے دین ہسنیوں کو لبے کہا ہے تو حریم شاہ سے دیکھیں میں کاشے میں یا اللہ کو یا مصطفیٰ کو یا ابو طالب کو سمری 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 کہ اللہ اوپس پاڑھے ہیں علی نے کہا ہے کہ انہوں نے اسے پیسے بھی جوٹ پھنی اللہ نے رہا کرے ابو طالب ہی کار ساگڑا ہے آنا اکھل لکاہ میں میں کفالت کروں رہا ہوں کھڑے ہوئے جو باہر ہو تم بھی جاہے تک آباہ جا رہی ہے اللہ نے کہا ابو طالب منصب عظیم ہے سوچ لے محمد کو پاننا ہے رزق اس کے میار کا دینا ہوگا پانی اس کے میار کا پھلانا ہوگا سرکار نے کہا لکمے لکمے کا حساب کرنا گھونٹ گھونٹ کا حساب کرنا ایک لکمہ ایک گھونٹ اس کے میار کرنا ہو منصب چھین لینا اب سار اٹھانا میں دیکھتا ہوں کون جیشن منانے آیا کون اپنے پچھلوں کا ماتم کرنے آیا کون مقدر سلانے آیا کون مقدر سلانے آیا جاگنا خدا کے لئے سارے جب یہ کہا ابو طالب نے کہا پیشہ کی حساب کر لینا لیکن میرے ساتھ بھی تو کر حساب میں جو تیری محبت جوان کر کے دوں مجھے کیا دے گا ساروڈانا میں جو تجھے تیری محبت پال پوس کے جوان کر کے تو مجھے کیا جائے گا کم دور میں دوالہ ہے جا سکتا ہے میں راستہ بنا کے دینے کے لئے تیار ہوں کہیں ایسا نا کہ کسی کے لئے جائے کہ چل کی آواز میں مردک چلی آئے جو پرداشت کر سکتے ہو میں تھا کہ چاپکہ نہیں ہوتا اورٹیا نہیں لگتی گزنفر کی آنکھوں میں آنکھیں لالنا آوازیں کو دراتا ہے تو پال میری محبت کو تیرا میرا گھر بانٹا ہوا تھوڑی ہے گھر میرا ہوگا بچے تیرا جو بندو جو بندو علی کے فضائل میں اپنی آوازوں کو بچا کر اپنے خار لے جاتا ہے نا ان کو واضح گھر میں لڑنے کے کام آتی ہیں ان کے لانا ہے مردی مردی سمجھے آگے میں دوست اللہ نے کیا کہا نظیر شاہ تیرا میرا گھر کوئی تقسیم شدہ تھوڑی ہے کھار میرا ہوگا ابو طالب وہ ہیں جس کے بچے لم یلد کے گھر میں آتے ہیں سمجھے آگے میں آگے میں ایک عالم ربانی گذرے ہیں ابو خمسین احسائی انہوں نے بڑا ایک چارا جمعہ دے کہا مجھے تم اللہ وجد آ جاتا ہے پڑھ کے وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اس تلاش میں ہیں علی کس کس صلب میں رہا کس کس بطن میں رہا وہ کہتے ہیں آؤ میں بتاؤں وہ کہتے ہیں علی کی پہلی صلب کا نام لاہوت ہے اور اللہ جانے میرا خطاب جنگل میں ہے جہاں فادیہ ماننے والوں سے آئیہ کچھ سوچ کے بیمار میں جمع ہو گئے جہاں علی کی پہلی صلب لاہوت پہلا شکم جبروت صلب لاہوت سے اترا شکم جبروت میں آیا صلب جبروت سے اترا شکم ملکوت میں آیا شکم ملکوت سے اترا بطن کعبہ میں آیا اور شاید کہ یہ دیوار پھٹنے کا جا فتنکتی ملک اور کیا راز ہے یارو میں کہہ گیا میں کہہ گیا کیوں پھٹی ہے دیوار کامپا پیدا کرنا چاہ رہا تھا حق ملکوں کامپا پیدا کرنا چاہیے خبا پھر는 پھٹی ہے کامپا پھٹی ہے کامپا پھٹی ہے ملک تہول دیوار شکم کرنا چاہیے ڈائین بلکتہ خوب آہ کا نارہ لگوانے کے آواز ہوں چیئے تمہارا جواب یہ کام ہے بہرحال پھر خیال رکھ لینا چومنیاری بات کام پھٹی دیا اور یہ امام حسن علیہ السلام نے شام کے دربار میں جو تعارف کرایا ہے نا اپنا اور اپنے خاندان کا مولانا کس کا بیٹا ہوں کس کو پوتا ہوں ایک فکرہ سنانا ہے کہتے ہیں اس کا بیٹا ہوں درد توہی دلدزی ان فالا صدف سمجھتے ہو نا سیب 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 پھٹے تو موتی نکلتا ہے حسن فرماتے ہیں جب اللہ کے گھر کا صدف پھٹتا ہے اور جو توہید کا موتی نکلتا ہے وہی تو میرا بابا حسن فرمہ حیث 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 حلو Cheese حیث اب کیا ہے علی کیوں کیا ہے علی درہ تو توہید درہ تو توہید درہ تو توہید کا درہ توہید کا موتی نکال نکال نماز سے تو علی کو تو دھکے نہیں دے رہا درہ توہید کی گواہی دے لی ہے کی بلا کو یقین دلانا ہے ہم سب نے بے ایک آواز ہو کے جواب دینا ہے اور یہ جس کے بابا کا جشن ہے غازی علی قرآباد باب الحوائز کا جو جواب نہ دے کربلہ بسرکار مارے دو ہویا تو بلند کر کے پنجاب خود گئے حق دا عباب نہ دے ارادے ابھی کل بھی کسی سرکار کے جشن منانا ہے ہم نے انشاءاللہ اب ایک حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے اتنی خوش اشائد ساتھ واجب ہی قسم زمین پر دیکھنے میں نے بھی نہیں ملائکہ کی ایک فوج اتر رہی ہے ایک جا رہی ہے ایک اتر رہی ہے ایک جا رہی ہے ایک جا رہی ہے یہ چار راتیں غزاری اس لیے فرشتوں کے طواب ختم نہیں ہو رہے تھے جا رہی ہے موسیقی عبید علی کی ماں تھی توافہ کعبہ میں کہ پتھروں پہ خوشی سے عجیب لالی تھی خدا کا شکر ایک طرف لک گئی ورنہ ہر ایک قسم سے دیوار پھڑنے والی تھی موسیقی موسیقی یہ ٹھیک ہے مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ تاو کعبہ کا تواف کیوں کیا سینکڑوں ہزاروں تواف کی ہے ہنگے علی کی اممہ نے لیکن میرا چیلنج ہے اس را تواف نہیں کیا موسیقی یہ ایک عام سی بات ہے کیا ہوا ہے؟ موسیقی 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 ازرا تواب نہیں گیا بس آکے جسم مس کیا دیوار پھڑنا شروع ہوگی اور دیوار پھڑے تو آواز سے پھڑتی ہے فیدرات کا تقاضح شاید نہیں ہے کہ بی بی ڈر کے بھاگ جاتی ہے دیوار پھڑ تی جاتی ہے بی بی آگے آگے ہوتی جاتی ہے یہ سارا کچھ بتاتا ہے تائی شدہ پروگرام ہے اور کم از کم جابرے بھی اتنا تو پھٹی ہوگی جہاں سے بی بھی گزری اچھا اصول یہ ہے ایک دیوار پھٹے نا اور زیادہ پھٹے باقی دیواریں بیٹے موجود ہوتی ہے تو یہ باقی شاید ہوں تین دیواریں آرام سے کیوں کھڑی گئے خدا کے قسم فقط اینی حقائق کو پیان کروں تو خمسوں کے خمسیں ختم ہو جائیں گے عشروں کے عشریں ختم ہو جائیں گے کیا مسئلہ ہے تو کیا کر رہے ہیں راہی آرام سے کیا کریں گے راہی آرام سے کیا کریں گے تو ماری طرف دیکھتے ہیں میری سکریر کا پیڑا پرک ہو رہا ہے کوئی مارے اوپر حملہ نہیں کرے گا پیشے سے بھیل کر پھٹے ہیں پیشے سے بھیل کریں گے پیچھے سے حملہ باطل کرتا ہے سامنے سے حملہ حق تو پرداشت کرتا ہے باقی دیواریں کھڑی ہیں تو پھر ماننا پڑے گا جس نے دیوار بھاڑی نہیں اس نے اللہ کے گھر کا باقی نظام اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے یہ دیوار ایسے پھٹ رہی ہیں جا فرنے کئی ملک ہو جیسے انگوشت فحمد کے اشارے سے چاند پھٹ رہا تھا اللہ جانے میں نے کہا سامنے میں آرہی ہے بات جیسے چاند پھٹ رہا تھا حالانکہ دنیا کو دنیا کو دوسریم شاہ تباہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن چاند پھارنے والا دنیا کو کبزے میں رکھے ہوئے اللہ اللہ بلے خوشیہ ہوئے ہیں ہمیں ایک حقیقت کی طرح اشارہ کتا ہے بڑی دات دے دی جو میں نے سن لی ابھی کل بھی پڑا ہے ہمیں ایک بار جو حقیقت ہوا ہے سرکار کا نہیں جاؤ طرفین کی کتابوں کا خزان فرزان میں نے ممبر سے کہہ رہا ہے تین سو اونٹ نہر کیے ہزار گائے زبا کی ہزار بکری زبا کی تین سو اونٹ ہزار گائے ہزار بکری بڑے حسابتان بیچے ہو مجھے گوڑ کا حساب لگا کے دو کتنے بندے کھائیں گے کہ میں تمہارے اس حوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں جس کے لیے دنبا عبد پر گئے تھے میں نے کر دے اب نہ بغاری ہاؤس میں پڑھاتا نا کہ اٹھارہ ہزار بندے آئے ہجرت کے موقع پہ علی لیلر نے پچاس بچے تو صحیح زیدی وہاں گیا تا سامنے بیٹھا ہے وہاں لیبریری میں ایک عالم نہیں علماء کے گروہ کے دلیل دی حوالے دکھا دیا اور میں نے کہا جواب وہاں تمہارے منجمع کو بھی دے دوں گا حیران ہو رہے تھے ساری دنیا تو علی نے مار دی ساری دنیا ماری پہلے اس گوشت کا حساب لگاؤ کتنے بندے کھائیں گے یہ تو صرف شہر مکہ ہے پورے حجاز کی بات نہیں ہو رہی اتنے لوگ تھے تو اتنے جانور کاٹے اور وہ اٹھارہ ہدار تو خان صاحب نو قبیلے جو ماہوں کے آئے تھے کسی قبیلے سے ہدار کسی سے پانچ سو کسی سے دو سو کسی سے دو ہدار اس طرح دو پڑے قبیلے تھے اس وقت حجاز کے ربیہ مزد ستر ہزار بندہ شاید تھا اس قبیلے میں تھا ستر ہزار اس بندے میں یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار بندہ تو دو قبیلوں میں سمجھیں گے آرہی ہے باجہ نہیں دس سال میں کتنی ایک آبادی بڑھ جائے گی ایک شہر کی یہ نہیں اگر ایک ہزار ہیں تو دس سال بعد کتنی ہو جائے گی دو سو ہو جائے گی یہی دس سال بعد جہاں غدیر خم پر سوالاک کلمہ گو تھے یہ تو ہیں صرف کلمہ پڑھنے والے جو رسول کے سامنے بیٹھے ہیں جبکہ مسلمان اس وقت بھی آٹھے میں نمک کے برابر تھے کافر زیادہ تھے اور جب دیرا رسول آخری حاج پڑھنے گیا اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کوئی نائی کا لاب نہیں کرے میدان میں رات پیش کرے ستر ہزار بندہ صحیح زیدی صرف مدینہ سے رسول کے ساتھ چلا تھا حاج پڑھنے صرف ایک شہر سے ستر ہزار بندہ اٹھارہ ہزار پی تجب ہو گیا ہے اب اگر ممبر سے کچھ نہیں پتایا جاتا وہ غزن فرقہ جرم ہے سوال تو ان سے کرنا چاہیے جنہوں نے پتایا نہیں کہ کس علت نے چھپایا کس مسلحت نے چھپایا سمجھ میں آرہی ہے میری بات جنگی جہاں علی کے اور فضائل چھپائے گئے دروازے سے سامپ آیا شاید تھا کہ وہاں ہو میں اس کے ساتھ درجلوں بار سفر کر چکا ہوں زیارات پہ اور وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے بتاتا ہوں کہ اس کا نام باب الفیل نہیں ہے باب سوبان ہے سامپ والا دروازہ لوگوں نے وہاں ہاتھی بندوا دیا تھا تاکہ سامپ والی بات چھپ جائے کیونکہ نام باب سوبان ہوا تو لوگ پوچھیں گی اس دروازے کا سامپ سے کیا تعلق ہے پھر علی کا موجزہ بھی بتانا پڑے گا اس وجہ سے حقیقتہ جبائی جاتی ہے تو جو حقائق بتائے باباد اور زینی سے انکار مت کیا رسول کے دمانے میں عبادی زیادہ تھی یا موسیٰ کے دمانے میں بولو چھے سے سات لاکھ بندہ تھا موسیٰ کے ساتھ جب دریائے نیل سے کبرا اور سیلا لاکھ کا لشکر فیران لے کے پیچھے چلا جو غرق ہوا اور بائیس تھیس لاکھ تو مصر سے نکلے ہیں اگر مکہ سے اٹھارہ ہزار آگے تو کیا تجوے بھائی یہ اور بات ہے کہ اس وقت ہے بھائی آئے اٹھارہ ہزار اٹھارہ کروڑ پھی آتے ہیں علی نے مار دے رہتے ہیں کیونکہ وہ امان نہیں تھی کافروں کے پاس جو علی سے بچاتی تھی ان کو اس امان کا نام محمد تھا وہ مکہ سے جا چکا تھا کچھ ہو گئی تسلی اس کی تسلی ہو گئی تھی آپ کے لئے کہا تھا کہ ان کو بھی بتا دینا دو جملوں میں پھر دورو حقیقہ ہوا اور دائر بھائی جو ابو طالب نے اعلان کیا اس پہ ذرا غور کر آئے میں ہوں شاید تھا تھوڑا پڑھا ہوا میری مدد کرنا ہے جعفر نا کوئی تین سو اونٹ ہزار گائے ہزار بکری چھائے من کی ایک گائے لگاؤ تو چھائے ہزار من تو گائے کا گوشت ہے چیک ہے نا ہزار بکری کا لگاؤ پھر تین سو اونٹ کا لگاؤ امبال لگا ہوا ہے گوشت کا دے گا نہیں کھڑا پک رہے ہیں ابو طالب دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے حلوم اڑاؤ عقیقہ تحریم نے ابھی تحریم یا حلوم ابراہیم نے کہا تھا حلوم الحج آؤں حج کی طلق ابو طالب کیسا آؤں علی کے حقیقہ کی طلق آؤں حلوم آؤں آؤں فران آؤں موسیقی 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 اور کال جو لیٹ ہوا نو بجے سے اسے پھر اندر نہیں آنے سنگا سولے نا جو پانچ مند پہلے نہیں آنے جو برنا بھی میں جانتا ہوں یہ ہے بلوال سامنے کھڑا ہے وہاں جا کے پکڑوں ہاں سارو ٹھانا میں دا چونکہ میں پہلے جملے سوئے آگے کا سفر کرنا ہے میں جاتا ہوں سارے میرے شریک کے سفر ہوں کوئی اس نمت سے محروم نہ رہ جائے آو علی کے ولی مگدہ اور جو پچھے بھائی میں کہنا چاہ رہا ہوں جملہ بھائی یہ سنو جاؤ چونکہ میں ابھی جا کے ایک اور جشن بھی پڑھنا ہے سرکار کا سارو ٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا مفت کا کھانا ہو شفیف زہدی کا بنا کون نہیں کھائے گا اور عرب والے تو شاید تھا مفت کے کھانے پہ کچھ زیادہ ہی کیونکہ پڑھتا ہے اب کتار در کتار لوگ آرہے ہیں سر یہ ممبر حسینی کے غلاف کی قسم ہے اور اکثر مجھ سے سن چکے ہو کہ یہ میرے نظری قرآن کے غلاف سے کم نہیں بلکہ روحانیت میں اس سے بھی پڑھ کر اس میں شیطان کا ذکر ہے یہ چودہ کا سن رہا ہے سر کو جو بھی آتا ہے ابو طالب سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں ابو طالب کے ہاتھ کو پیچھے کون کرے یہ تو لوگ ہیں خدایی کے پہار آ جائیں یداللہ کے بابا کی ہتھیلی کو دھکے لے کون اگر لا جانے تھا کہو آخر کوئی وجہ تو تھی علی وہ جو قوت پروردگار ہیں دشمن پہ جب تلوار زلفکار مردم شگار بلند کرتا تھا دلدل معاشر خرام کی رکابوں میں کھڑا ہو کے علی کہتا تھا امی چھے لڑے گا امی طالب علم بن ابو طالب تجھے پتا نہیں میں ابو طالب ملے گا ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب قبلہ صاحب کی سردویابی کے لیے مالک ان کو نظر پاس سے بچائے امام زمانہ ان کو اپنی دو ایمان میں لکھے سیدہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے مگر نعرہ اتنا بلاد جتنا قبلہ صاحب سے پیار کرتے ہیں اگر آپ ان کو مزید سننا چاہتے ہیں تو یہ نعرہ ان کی سہت اثرابتی کے لیے ملکے نعرہ حیرت عبیق حیرت عبیق عبود عرب کیا کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ رہے دیتے ہیں قطاروں کی قطاروں کو لگتا ہے کفر لگ گیا یا شیخ الابات قطعو طرح اے خیتہ عرب کے سردار خود ہی تو ہمیں بلایا ہاں بلایا پابندی نہیں پہلے شرط پوری کرو اب اللہ جانے کان کیا سمجھے گا کیا جاؤ پہلے کعبے کا تواف کرو پھر کھاکی کا کھاک اللہ جانے کھاکی کا کھاکん ڈوبا قہلے کھانا کھاکے پھر کھاک character اکڈای کھ pants اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک نے تیرے نبی کو کھلایا دوسری نے تیرے نبی کو سوارا اور بس میرے بعد حضروں میں میں جانے لگا اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہا ہے ابو طالب تو فولا تو پہلے جاؤ بیت اللہ کا تواف کرو پھر آو شرکار یہ تو کافر ہیں اب تمہاری تھکاوٹ میں ہوتا ہے ابھی تو ایران نبوت نہیں ہوا ابھی تو ایران نبوت میں دس آم پڑے ہیں تو کہہ رہا ہے کعبے کا دواف کرو ابو طالب کہہ رہا ہے میں ہی نہیں حج کا کب کہہ رہا ہوں میں تو علی کے سچا خانے کے دواف کا حمد موسیقی آپ 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 حیرت 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 سب اس کے لئے انگرانہ ہے تو انگرانہ ہے تو جب علی کا حقیقہ حلال نہیں اس مکان کے طواف کے بغیر جس میں علی آیا ہو اور اللہ جانے تو کتنے ٹن زندگی میں اناج کھاتا ہے اور پھر ایک فیصلہ تنائی میں بیٹھ کے کرنا کہ علی کو کہاں رکھنا ہے کہاں سے نکالنا ہے مولوی سے نہیں پوچھنا کہ علی کہاں آسکتا ہے کیونکہ ہمیں علی مولوی نے دیا ہی نہیں اللہ کے حکم سے رسول نے دیا ہے اور رسول نے شاید ہاں حجرے میں نہیں دیا میدان میں دیا ہے تو اللہ سے پوچھ رسول سے پوچھ کہ علی کہاں آسکتا ہے میں نے پوچھا سرکار میری نماز میں آسکتا ہے رسول نے کہاں کتنا بڑا جائلت ہے اللہ کے گھر میں آسکتا ہے محمد کے دل میں آسکتا ہے تیری نماز زیادہ پاکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ ذات محجب تمہیں ایسے لاتا تھا جشن بنانا سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب سنوائے تھا پہلے کہا تھا بیت اللہ میں آیا ہے بیت اللہ کے معنی کیا ہے اللہ کا گھر ہے تو یہ کسی بندے کے گھر کی خوشی نہیں ہے اللہ کے گھر کی خوشی ہے جب اللہ کے گھر کی خوشی ہو تو پھر کیا مانگے گا ان سے پس سے یہ دو روٹیاں چار اٹھنیاں نہیں چونکہ تیرے گھر کا بارس آیا ہے اور تو اپنے خانہ ذات کی آمد میں جتنا خوش ہے اور اس خوشی کے صدقے میں جو دے سکتا ہے جو عالماری جو بے شک کوتہ دامنی کا شکار ہے ہم ہماری جھولیاں چھوٹی ہیں تو انہیں بڑھا کر دیں تاکہ تیری عطا کو سمبھال سکے ہم صرف رسم نفا رہے ہیں تاکہ سب اس میں شامل ہو جائیں کہ جو تم میں بے اولاد ہیں آنے والے کے صدقے مولود کعبہ کے صدقے انہیں اولاد ارین آتا ہوں جو مکروض التنگ ترسین کی تنگ رسی دور ہوں جو بیمار ہیں اور جن جن کے نام صحیح دوائی نہیں لیا ہے ان سب کو خصوصیت کے ساتھ شکا ہے کامل افضیات ہے اگرہ برامت ہو جو ہمیں بے بنا خیلے ہیں انہیں رہائی ملے شاید ہم سیدہ جی سرزار صاحب دہی بھائی یا جو اپنا جعفر نفی جن جن مومنین کی آج جو حاجتیں ہیں علی کے صدقے بغیر شرط کے پوری کا اور ہماری طرف سے شرط سے بھی ایک ہی ہے کہ ہمارے وارس کا دب دل اللہ ہمارے کننے پر یہ کن حجت حسن سلاوات والے والا بایدی بھی آدھے ساعتوے فی کل ساعت من ساعت اللہ دب الناور وضیم مغافظ مقاعد مناؤ سرم دلیل معین حتفت اسکنہوارض قطعونا تمتیہو کیا تغییلا یا رب محمد معل محمد حجل فرج آور محمد ربنا تقبل منا انک انتو سمیل عریم بیاہ محمد معلہ تقیبین الطاہرین الماسومین کال جو نوم جے سے لیٹا ہے وہ باہر سنے اندر سلام علیہ گاف dimension سلام علیہ شاند حجل فرج آör لقائق سلام علیہ بیاہ ککا بما ہے سلام علیہ unserer باہ شعور موسیقی 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 موسیقی